اپنے بچوں کو پڑھائی کا عادی کیسے بنایا جائے ان کی ریڈنگ سکل کو مضبوط کیسے کیا جائے اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی لیکن چند باتیں چند ایسی چیزیں ہیں جو اس معاملے میں رکاوٹ ہیں جو پڑھنے کی صلاحیت کو ترقی دینے میں رکاوٹ ہیں اور جو موجودہ زمانے کی ایجاد ہے لیکن آج ہمارے لئے رکاوٹ بن گئی ہیں اور کچھ عادتیں ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کی صلاحیت ریڈنگ سکل مضبوط ہو اور وہ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی کر سکیں اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کیا آپ کے گھر میں نیٹ ہے یا نہیں ہے اندازہ یہ ہے اب تک کا تجربہ یہ ہوا ہے اس سے پہلے کا تجربہ بھی اور لوگ ڈاؤن میں جو اوقات ہم گزار رہے ہیں اس کا تجربہ بھی یہ ہے کہ جس گھر میں نیٹ ہے اور اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اس کے اوقات کو محدود نہیں کیا گیا ہے اس گھر میں بچوں کے لیے پڑھائی کرنا مشکل بلکہ بعض حالات پر ناممکن ہو جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں نیٹ ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نیٹ کی وجہ سے نیٹ میں جو دلچسپی کے سامان ہیں ان کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے بچوں میں پڑھنے کا جذبہ ریڈنگ کا جذبہ مطالعہ کا جذبہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو آپ کے پاس دو راستہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوقات کو محدود کریں اگر آپ اس کی قدرت رکھتے ہیں آپ مینج کر سکتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں تو نیٹ کے اوقات کو یوٹیوب یا دیگر چیزوں کے دیکھنے کے اوقات کو اپنے بچوں کے لیے آپ محدود کریں اپنے بچوں سے بات کریں اور ان کے لیے ٹائم لیمٹ فکس کریں کہ وہ ایک گھنٹہ صرف کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر یا دو گھنٹہ دیکھ سکتے ہیں باقی اوقات آپ کو پڑھائی میں یا دیگر کاموں میں گزارنے ہیں اگر ایسا ممکن ہے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اس کو نیٹ کے استعمال کو لیمٹیٹ کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نیٹ کے استعمال کو بچے جو نیٹ استعمال کر رہے ہیں نیٹ کے ذریعے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ اس کے استعمال کو محدود کریں لیمٹ اس کی کچھ رکھیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نیٹ کا کنیکشن کاٹ دیں نیٹ اپنے گھر سے نکال دیں اور نکالنے کے بعد دیکھیں آپ کے گھر کے ماحول میں کیا ہی بہتر تبدیلی پیدا ہوتی ہے بچے اپنا کام اچھے انداز میں کرنے لگیں گے آپ بھی شاید اور آپ کے گھر والے بھی اپنے واجبات کو اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں پورا کر رہے ہوں گے اور پورا کر سکیں گے تو ایک بات تو یہ ہے ہاں ٹھیک ہے موجودہ حالات میں چونکہ آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے اس لئے شاید ہمارے گھروں میں نیٹ کا استعمال ضروری ہو تو آپ اس کے لیے لیمٹیشن رکھیں اس کے لیے ایک حدود رکھیں کہ آپ کو مثال کے طور پر تیر گھنٹہ چار گھنٹہ آن لائن پڑھائی ہوتی اس میں آپ نیٹ کا استعمال بچے کر لیں اور اس کے علاوہ ایک دو گھنٹہ جو ان کی پڑھائی کی ضروریات ہے اس میں وہ بچے نیٹ کا استعمال کریں لیکن باقی اوقات میں نیٹ آپ کا بند ہونا چاہیے اگر آپ یہ کریں گے تو بہت زیادہ امید ہے کہ بچوں کو پڑھائی سے ریڈنگ سے پڑھنے سے دلچسپی پیدا ہوگی دلچسپی پیدا ہوگی